اسلام علیکم سامین اکرام جیمز میٹس ہیں انہوں نے اس روایت کو برقرار رکھا ہے اور پاکستان کی خوب تعریفیں انہوں نے کی ہیں گو کہ پوری دنیا جانتی ہے مطارف بھی ہے پاکستان کی کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں اور بہت زیادہ قربانیاں دیئیں بلکہ اس پورے خطے کے اس تحقام اور پوری دنیا کے اس تحقام کیلئے پاکستان کی کوشش ست کے سامنے آج کی جو تمام تر میٹنگز ہوئی ہیں جو ایکٹیوٹیز آپ نے دیکھی ہیں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں شاید خاکان عباسی سے بھی مختلف وفود سے کوئی آپ کو نئی راہیں تلاش کرنے کا کوئی اس میں آپ کو کوئی فیکٹر نظر آیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس روایت سے امریکہ ہٹایا ہے کہ صرف تاریخ اور تاریخی کلمات ہی رہیں گے سبھی اس میں دو چیز ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ سفادتی طور پر ایک ڈپلومیٹک جسے ہم کہتے ہیں زبان استعمال کرتے ہیں اور آپ وہ میڈیا کے لیے اور پبلک کے لیے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اصل فالسی کیا ہے تو یہ تو جب پارک کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ سیف ہیڈنز پاکستان میں موجود ہے حکانی نیٹ ورک موجود ہے طالبان کا کچھ لیڈرز ہیں جو کوئٹا میں مقیم ہیں وہ مقیم اور پھر پاکستان کو پرشریز کرتے ہیں کہ وہاں پہ وہ کاروائی کریں بات یہ ہے کہ امریکہ یہ نہیں بتاتا پاکستان کو یا یہ نہیں کہتا کہ ہم انٹیلیجنس شیرنگ کریں اس میں ہم زیادہ تعاون کریں ہم آپ کو بتاتے ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں کہ کہاں کہاں سیف ہیڈنز ہے ان کی نشان رہی بھی نہیں کرتے انہائی جو کوئٹا شورا جس کا یہ نام دیتے ہیں وہ کہاں ہیں کہاں مقیم ہیں اگر ان کو اتنا ہی پتا ہے اور ان کی انٹیلیجنس اچھی ہے تو وہ پاکستان کو معلومات کیوں نہیں فرام کرتے زیادہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ان کے حلاف ساروائی کریں اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے چند دن تہلے یہ بھی دھمکی دیتی کہ اگر پاکستان نے نام کیا ساروائی نہ کی تو پھر ہم خود کریں گے یہ ساروائی سے مراد ہے جون حملے میں کرتے ہیں تو وہاں میں بھی جون حملے کر دیتے ہیں تو ایسی بات نہیں تھی انہیں ایک گیس وقت ہے اور افغانستان کی اپنے جو کہ بہت شدید دباؤ میں ہے وہ ان کو اس قسم کی معلومات سرام کرتی ہے غلط کے سمجید تکے اپنے جو غلطیاں ہیں اور اپنی جو کی کمزوریاں ہیں ان پر پردہ ڈالا جاتے ہیں جی اور امریکنوں کی بھی یہ پوزیشن ہے کہ وہ کیونکہ خفت اپنی مٹانے کے لیے افغانستان میں جو شکستان کو ہو رہی ہے وہ پھر اس کا سارا مربع پاکستان پر ڈال دیتے ہیں اور جیسی ہے پاکستان کے پاس نہ کی پولیسی ہونی چاہیے تو اس لیے یہ تو ہوتا رہے گا میرا خیال ہے اس میں پاکستان کی بیتر پولیسی یہی ہے جو کہ رہی ہے اور میرا خیال ہے اس میں وزن بھی ہے کہ ہم ایکسلین کرتے رہیں کہ ایسی بات نہیں اگر ہے تو آپ بتائیے ہم اسے اکلاب ایکشن لیں گے دوسری طرح ہم جو اپنے قبائل ہیں ان کو مین سٹریم میں لائیں وہاں پہ ایک ریپیڈ اکنومک ڈیولپمنٹ ایکسل اکنومک ڈیولپمنٹ شروع ہو کیونکہ وہ لوگ جہاں پہ ہمارے ہاں جو پاکستان کے خلاف پروائی کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے خلاف وہ ایکسلیٹ ہو جائیں وہ ایک کونے میں چلے جائیں اور یہ مین سٹریم میں قبائل ہمارے آ جائیں تو اس سے ہم اپنی جو تحفظ ہے اور اپنا جو ہمارا مفاد ہے قومی اس کو تم ذہن میں رکھیں ہم امریزوں کے قومی مفاد کی حفاظت دے کرتے ہیں وہ ہمارے بس میں نہیں ہے اچھا ڈرڈ صاحب آپ نے دو تین اہم امور کی طرف اشارہ کیا ہے اور بڑے امپورٹنٹ یہ پوائنٹس ہیں خاص طور پر آپ نے جس چیز کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے جب سیو ہیونز کی بات کی جاتی ہے کوئیٹا شورا کی بات کی جاتی ہے تو اس کے کوئی تھوس ایویڈنس ہمیں نہیں دیے جاتے ایک تو اس سے پہلو کی طرف آپ نے اور دوسرا چونکہ دینے والا وہ یہ بھی ہے کہ جو اغوانستان کی جو ناکامی کا ملبہ ہے وہ پاکستان پر ڈالنے کے لیے یہ تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایک جنوبی ایشے کی نئی پالیسی 21 اگست کو ڈونالڈ ٹرمپ نے جس کی وضاحت کی تھی اور سٹیٹمنٹ دی تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ ڈرون حملوں میں بھی اضافہ ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسی ایک تسلسل ہے کہ اگر آپ کاروائی نہیں کریں گے تو ہم کاروائی کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اس پرانی روش کا ایک دوسرا ایک پہلو ہے یہ نہیں میں ناکہ لے وہ جو ڈرون حملے کرتے ہیں وہ تو اپنی اطلاع کے اوپر کرتے ہیں اور اس میں جو افغانستان سکسٹسک جو ان کی اپنی لوگ ہیں وہ انبولگ ہوتے ہیں زیادہ تاری اور اس لیے میرا خیال ہے یہ جو انہوں نے پالیسی اناؤنس کی تھی وہ تو بالکو واضح تھی ہندوستان کو انہوں نے اپنا سکسیجک پارنر کے طور پر مان لیا اوپنی بکنیر کر دیا ساتھ ہی اوپنی صاحب کہا صاحب الواز میں کہا کہ ہندوستان کو ہم چاہتے ہیں زیادہ وہ رول اضاف کرے فانستان میں جی تو یہ ڈانلڈ ٹرم صاحب تو اوٹ پٹان اس قسم کی باتیں کرتے رہے تھے ان کی باتوں میں بہت ہم دھیان دیں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اور آگے نہیں سکیں گے لیکن میرا خیال ہے پاکستان کو یہ اپنی پالیسی ہے جو اپنا قومی مساعد ہے جو کوئی رکھا ہوا ہے ہم نے میں میں تو سے مطمئن ہوں میں تو ایک سیسردان نہیں ہوں میں تو ایک نیورسی کا کیسی پروفیسر ہوں میں اس احساس سے میں کہوں گا کہ کوئی بھی حکومت تو ہماری چاہ میں ہم کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں لیکن یہ جو ان کی پالیسی ہے وہ صحیح ہے کیونکہ آپ دور ہماری جو پوچ ہے ان کا دارہ بھی وہ بھی صحیح پالیسی پہ ہے کہ آپ اپنے ہاں جو ہمارے بہت شدید کروائی کرنی چاہیے اور جو امریکہ والے چاہتے ہیں جو جن قبائل کے خلاف ہم کروائی کریں اگر وہ ہمارے مفاد میں ہیں تو ہم کریں اگر ہمارے مفاد میں ہیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو قبائل ہیں ان کے خلاف ہم اگر دن بمباری شروع کر دیں یا ہم کو مارنا شروع کر دیں یہ ہمارے لوگ ہیں اور اگر وہ پاکستان کی بات مانے کہ اگر میڈییشن کا کوئی عمل شروع کرتے ہیں امریکن تو پھر ضرور پاکستان جو اس رول اگرنا چاہیے اور جو بات مانتے ہیں پاکستان کی یا لحاظ کرتے ہیں ان کو کرننس کرنا چاہیے کہ مزارکرار کی میز سار بیٹھیں یعنی یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ امریکہ کے کہنے کے خود لوگوں کو مار کھاٹ کریں اور کپ لوگ عادت کریں ڈاٹ صاحب آپ سے میں صرف آخر میں ایک مختصر پوچھنا چاہوں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پاکستان کی اس موقف کی کس حد تک پذیرائی ہوئی ہے کہ now will do more اور اب پاکستان سے do more کی مطالبات نہ کی جائیں کیونکہ آپ نے کہا کہ کچھ ایک صفارتی لینگویج بھی ہوتی ہے جو میڈیا میں آتی ہے اور وہ تعریفیں اور وہ جو لفاظی کی جاتی ہے وہ ایک علیدہ دوسری جانب ہے لیکن پاکستان کی اس موقف کی پذیرائی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ یہ لیکن یہ پذیرائی تو ہے آپ کو یہ سارے ممالک جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اور خاص ہوتے ہمارے جو خطے کی ممالک ہیں اس میں آپ دیکھ لیتے جب میڈییشن کی بات ہوئی اب اکھانستان میں اور صلاح صفائی کی تو اس میں روس بھی انہوں نے جتنی کا اظہار کیا اور پاکستان کے ساتھ کواری نیٹ کیا چین نے بہت کیا پہلی مرسمہ ان دونوں ممالک نے اکھانستان کے معاملات میں دیکھ جسپی لی اور یہاں پہ جو کانفرنس کی موسکو میں بھی ایک دوسری جنہوں پہ بھی اکھانستان سپسیفک یعنی کہ وہاں پہ ایک صلاح صحیح کے لیے ایک عمل شروع کیا جائے تو اس میں روس اور چین دونوں شامل سے ایران بھی کسی حد تک اس میں شامل رہا پاکستان کا بھی اثر ہے ترکی والے بھی رہے تو اگر آپ علاقائی ممالک کو دیکھیں جو اہم ملک ہیں وہ تو پاکستان کے ساتھ ہیں انہوں نے دردوب موسیقی بات ہی نہیں کی لگے وہ ایک تاریخ کرتے ہیں پاکستان کا تو امریکہ یا ڈانلڈٹ نے کہا کہ ڈانلڈٹ صاحب تو برطانیہ کی وزیراعزوں کے مطلعے کی باتیں کرتے ہیں وہ تو ہر ایک کے مطلعے کرتے ہیں ان کی باتوں پر بہت زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب بین الاقوامی امور کے ماہر آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ریڈیو پاکستان کو نوازا اور خاص طور پر ایسے نقاط آپ زیر بحث لائے جو ہم اپنے شو کا پروگرام کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں اور خاص طور پر آپ نے جو علاقائی ممالک کا آخر میں ذکر کیا سامین اکرام کہ وہ پاکستان کی موقف کی تائید بھی کرتے ہیں اور پاکستان کو ناولڈو مور میں پذیرائی حاصل ہوئی ہے اپنے جو ان کا موقف ہے پاکستان کا جو اس میں مکمل پاکستان کو جو ہے وہ پذیرائی حاصل ہوئی ہے